اسلام علیکم میرا نام ہے دانش مقصود اور اب دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ڈان نیوز ایڈٹوریلز آج میں آپ سے ڈان کا نیوز پیپر کرا رہا ہوں یہ 22 دسمبر کا ہے اچھا کل تو میں نے آپ کو نیوز پیپر فارم میں نیوز کروائی تھی تو اس میں نہ اتنی زیادہ کلیر نظر نہیں آتی نیوز تو آج میں نے ہر نیوز علیہ دا لیا ہے تو یہ بھی کمنٹ میں کر دی جی کا کل والا طریقہ بہتر تھا کہ آج والا بہتر ہے تو ہیڈ لینڈز دیکھتے ہیں پھر بعد میں آپ کو ایڈٹوریل کا بھی ایک مین ایڈٹوریل آ جائے اس کی سمری بھی دوں گا اینڈ میں اچھا پہلی ہماری نیوز ہے ایسی پی بریک سائلنس اوور سینٹ پولز کانٹروورسی اچھا عمران خان نے کہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن یو ہے نا وہ مارچی دے گا فروری میں ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد ایک کانٹروورسی سے پیدا ہو گئی تھی ایک تنازع نے جنم لیا تھا کہ بھئی الیکشن کمیشن یو ہے اس کے اختیارات کے بارے میں تو انہوں نے کہا اب کیا ہوا ہے ایسی پی نے کیا کیا ہے بریک سائلنس یعنی خموشی توڑ دی ہے یعنی انہوں نے اس بارے میں کچھ کہا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہا ہے اور کس بارے میں کہا ہے اوور سینٹ پولز کانٹروورسی کے تنازع انہیں جنم لیا تھا سینٹ پولز کے حوالے سے اس حوالے سے انہوں نے اپنی خموشی توڑی ہے اور کیا کہا ہے asserts it is commission's responsibility to conduct elections اس بات پر انہوں نے زور دیا ہے کہ یہ commission کی responsibility ہے ان کی ذمہ داری ہے election commission of پاکستان کی کیا کرنے کے لیے to conduct elections کہ یہ elections جو ہیں وہ منقعت کریں اور کیا انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے says last four to five senate elections have been held in first week of march اور سادھوں نے یہ کہا ہے کہ جی پچھلے چار سے پانچ senate elections ہیں وہ کب منقعت کیے گئے ہیں وہ پہلے march کے پہلے ہفتے میں کیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ controversy پیدا ہوئی تھی عمران صاحب کے بیان کے بعد کہ یہ فروری میں ہو سکتے ہیں تو ایک طریقے سے اس کی نفی کی ہے election commission of پاکستان نے ٹھیک ہے اور اس کی detail اگر ہم دیکھیں تو یہ وہی چیز ہی ہے اس کو آپ پڑھ لی جگہ ہے میں آپ کو pdf دے دوں گا ڈانیوز ایٹروریلز وہاں پہ جا کے آپ pdf لے لی جگہ اگلی نیوز دیکھ دیں پی ایم ووز تو کیپ ہائیلائٹن گرافٹ بائی اپوزیشن لیڈرز تو ساتھ پرائیم نیسٹر عمران خان نے اس چیز کا انہوں نے پکا ارادہ کیا ہے کہ وہ ہائیلائٹ کرتے رہیں گے وہ نشاندہ ہی کرتے رہیں گے کس چیز کی گرافٹ بائی اپوزیشن لیڈرز یہ اپوزیشن لیڈرز انہوں نے اور ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے لانچز بیلیونٹری ہانی انیشیئیٹیف to increase production of honey in country ٹھیک ہے تو یہ ساتھ انہوں نے بیلیونٹری ہانی انیشیئیٹیف کو بھی لانچ کیا ہے آگے دیکھتے ہیں ہم 1.7 بیلیون debt rescheduling deal signed اور یہ کس کے درمیان ہوئی ہے اس کو تھوڑا میں ایک منٹ یہ ہے پاکستان has successfully negotiated and concluded rescheduling agreements with 19 bilateral creditors کہ یہ 19 bilateral creditors تھے انہوں نے negotiate کیا ہے rescheduling agreement کو اور اس میں اور کون شامل ہیں members of the Paris club بھی شامل ہیں اور ایسا کس نے کہا ہے the ministry of economic affairs said in a statement ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے ہم دیکھیں یہ ہے پاکستان puts curbs on passengers from UK اب UK میں ہے وہ کافی آپ کو پتہ ہے حالات کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں تو اس وقت سے پاکستان نے منڈے کو کیا کر دیا travel restrictions لگا دی ہیں کس چیز کن پہ on UK passengers UK passengers پہ لگائی ہے after emergence of a new mutated strain of COVID-19 that was spreading rapidly in England تو بڑی تیز سے وہاں پہ پھیل رہا ہے نا یہ mutated strain of COVID-19 اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ستر پرسنٹ زیادہ یہ ہے وہ کیا ہوتا ہے منتقل ہوتا ہے transmit ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان نے وہ travel restrictions talks only پرسنٹ زیادہ a dialogue is over and now it's time for a long march on to get the resignation of puppet prime minister عمران خان کہ اس کا بلاوت کا کہنا تھا کہ جی وقت جو ہے وہ باتچیت کا وہ گزر چکا ہے اور اب یہ وقت ہے کہ long march کرنے کا اسلام آباد کی طرف تاکہ حاصل کیا جائے استیفہ کس کا puppet prime minister عمران خان کا ایسا کہنا تھا بلاوت بھٹو زرداری آگے دیکھیں اچھا اب یہ آج جو editorial میں نے آپ کو کرانا ہے اس کے حوالے سے کافی اہم نیوز ہے تو آپ کچھ کیا کریں جب بھی editorial آئے کریں اس سے related لازمی کوئی نیوز بھی ڈان میں ہوتی ہے تو وہ بھی پڑھا کریں ابھی ہم لازم میں یہ editorial کرتے ہیں یہ پابندیاں لگی ہیں یو ہی کے حوالے سے سفری پابندیاں تو اس حوالے سے یہ نیوز ہے کہ یو اے ای leaders to visit پاکستان سون قریشی کہ قریشی کہ یو اے لیڈرز وہ visit پاکستان سون یعنی جلدی اب یہ ہے کیا فرمینیسٹر شاہ محمود قریشی says the united emirates and saudi arabia do not perceive india as a replacement for pakistan یہ فرمینیسٹر شاہ محمود قریشی انہوں نے کہا انہوں نے ساودی arab عرب وہ نہیں سمجھتا انڈیا کو پاکستان یعنی پاکستان کے مطبادل کے طور پہ اور اس پر نے کہا i want to make it clear that the uae and saudi arabia do not consider india as an alternative to pakistan انہوں نے کہ uae اور saudi arabia نہیں سمجھتے india کو کیا چیز as alternative alternative یعنی mat بادل کے طور پہ پاکستان کا ٹھیک ہے he told the the sentiments of pakistan people while saying that pakistan cannot establish diplomatic relations with israel until the palestinian issue is resolved shayah mehmud koreishi نے کہ 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 میں نے کنوے کر دیا اپنا یہ پرگام پہنچا دیا ہے کیا پہنچا ہے پاکستان people جس بات ہے پاکستانی لوگوں کے وائل saying اور یہ کہتے پاکستان cannot establish diplomatic relations کہ پاکستان نہیں کائم کار سکتا diplomatic relations سپارتی تعلقات اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کب تک until that palestinian issue is resolved دب تک پاکستانی مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو جاتا the uae understands their point of view and is well aware about the resemblance between the issues of kashmir and palestine he said adding the uae leadership would soon visit pakistan and is well aware about the resemblance between the issues of kashmir and palestine he said adding the uae leadership would soon visit soon and korej said he held detailed meetings with Dubai ruler sheikh Mohammed bin Rashid and which various issues including the issue of visa were discussed korej نے یہ کہ کہ ان کی detail meetings ہوئی ہیں دبائی کے ruler ہیں ان سے اور uae کے فارم minister ہیں اور اس میں کیا issues discuss کیے گئے ہیں خاص بھئے یہ issue of visa انہیں discuss کیا گیا کیونکہ کافی زیادہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو بڑی میں دیکھیں گے the uae leadership thinks there is no alternative to paakistan and suspension of visa to paakistan citizens is temporary which will be allowed soon he said that last week he said suspension is what is temporary visa which will be allowed soon which will be allowed soon جلدی اجازت دے دی جائے گی یہ travel کر سکیں اور یہ نہیں رہے گی پبندی in force اگے ہم دیکھیں الوی ایم سی ہے لہا ویس مینجمنٹ کپنی سیز ترکیش کامپنی مشینری انز کانٹریکٹ پرمیچورلی الوی ایم سی ہے لہا ویس مینجمنٹ کمپنی اس نے سیز کر لیے ترکیش کامپنی کی مشینری اور اپنا کانٹریکٹ ختم کر دیا پرمیچورلی یعنی کے وقت سے پہلے اور اس کے نتیجے میں یہ ترکیش کامپنی تھیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کیا کریں گے دروازہ کھرائیں گے وہاں سے ان کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے کس کے گینسٹ الوی ایم سی لاہور ویس منجمنٹ کامپنی کہ بھئی یا واقعی یہ ستیفے دیں گے یا صرف یہ talk shows کے حد تک رہ جائے گا یہ ان کا بیانیہ ہے کہ ہم ستیفے دیں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ PMLN leadership has given a deadline on Wednesday اس کو تھوڑا بڑا کر لہتے ہیں پیملن leadership has given a deadline on Wednesday tomorrow to its 154 members of the Punjab assembly for submitting their resignations from the provincial house reflecting the paris seriousness and urgency with regard to the opposition agitation plan aimed at ousting the government PMLN leadership نے deadline دے دی ہے time fix کر دیا ہے کون سا ویڈنز دے تک کسے اپنے 154 members ہیں Punjab assembly کے انہیں کہ اپنے resignations دیں کہا سے provincial house سے اور انہیں کہ یہ ظاہر کرتا کہ party کتنی serious ہے اور سلسلے میں جو پلان تھا اپوزیشن کا اتھجاج پلان کا اور اس کا مقصد کیا تھا ousting the government کو باہر نکالنا اقتدار سے اور یہ ڈیریکشن کس نے دیا ہدایات کس نے جاری کی ہیں ہمزہ شعباز جاری جاری کی جانب سے کنے دی گئی PMLN lawmakers کو اور کس کے جانب جانب اسیمبلی میں حمزہ شعباز اس کی جانب سے دی گئی اور کہاں دی گئی at the party's parliamentary meeting here on monday monday کو parliamentary meeting میں ایسی ہدایات جاری کی گئی مسٹر حمزہ son of PMLN president شعباز شریف is currently attending the assembly session after speaker چاہری پرویز اللہی issued his production order جس رہا آپ کو پتا ہے کہ آگے بھی جس رہا نے پتا ہے کہ یہ جیل میں تھا لیکن یہ کس طریقے سے یہ پہ آیا کہ اس نے ہدایات جاری کی یہ اس وجہ سے وہاں پہ آیا کہ چوہری پرویز اللہی ہے اس نے ایشو کی جاری کیا تھا کیا چیز پروڈکشن order پروڈکشن order جاری کیا تھا اس کے بعد اس میٹنگ کر سکتا تھا کیونکہ آگے یہ detail دیو ہوئی ہے کہ حمزہ has been in code laqbat jail for over one and a half years in the money laundering and income beyond means cases instituted by the national accountability bureau NAB the federal investigation agency is also probing into rupees 25 billion money laundering charges against him تو نگا حمزہ کب سے ہے code laqbat jail میں تقریبا ڈیڑھ سال سے کس چیز میں money laundering اور income beyond means case میں اور یہ کس نے یہ ناب نے بنایا ہے تو سادھی بطا رہے ہیں کہ 25 billion money laundering charges بھی اس پہ ہیں حمزہ شباز پہ لیکن اتنے charges کے بعد بھی میٹنگ کیسے اٹینڈ کی اس نے کیسی ڈیریکشن کیسے دی انگلی چواری پر ویس ایسی کیا تھا آگے دیکھتے اچھا یہ آپ کو پتہ ہے نائیم بخاری انہیں چیرمن منایا گیا تھا پی ٹی وی کا انہوں نے پاکستان بار کانسل ان سے پوچھا کہ بھئی if he can practice law with PTV job کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کھا ہے سیل his appointment as chairman of state run tv is purely honorary and mainly aims at bringing prestige to it انہیں کہ کہ یہ بلکل honorary basis پہ ہے اور یہ اس کا مقصد کیا ہے bringing prestige to it وہ اس کا شکار کریں گے ٹھیک ہے تو کل بھی جسے میں نے کہا تھا کہ بڑے افسوس کی بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں انسانوں کی قدر نہ ہو وہاں پرندوں کو کون پوچھتا ہے آگے چلتے ہیں ہم کہ ہندو community issued NOC for boundary wall around cremation site in islam abad کی ہندو community ہے اس کو جاری کر دی گئی ہے NOC no objection certificate کس چیز کے لیے boundary wall کے لیے کس کے around کس کے گرد cremation site in islam abad آگے دیکھیں brexit talks flirt with failure as new deadline blown اب کافی مسائل بریکس کے حوالے سے چل رہے ہیں بریکس سے ہوتا کیا ہے بر سے بنتا ہے بریٹن اور exit یہ ہے exit تو EU سے نکل بریٹن کا وہاں سے exit کرنا تو اسے بریکس بولتے ہیں تو یہ کافی مسائل یہاں چل رہے ہیں بریکس کے حوالے سے تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں EU and British negotiators remain in Brussels with talks still blocked over the right of European crew to continue fishing in Britain's rich waters مسائل رہے ہیں اور دوسرا کیا ہے اس ویل اس کنسرن سوبر fair trade rules تو اس کی وجہ سے بھی ان کا باتشت آگے نہیں چل پا رہی اور اس میں ہے کیا اگر deal نہیں ہوتی بریٹن 's links to the European union end at midnight on December 31 کہ اس کے links ہیں وہاں ختم ہو جائیں کے European union کے ساتھ کب December 31 کی رات کو ٹھیک ہے اور یہاں پہ تین لائنے رہے گی تھی only 10 days are left until January 1 when Britain will leave the EU single market and customs union and hopes of securing a new arrangement suffered a blow as another deadline passed کیونکہ صرف 10 رہے گئے ہیں 1st January تک جہاں پہ ہے وہ Britain چھوڑ دے گا کس چیز کو EU single market کو ٹھیک ہے ھگے دیکھتے ہیں اچھا یہ وہی تھا کہ ویرس مسئلہ ہمارے پاس UK میں آئے ٹھیک ہے تو UK isolated over virus train as EU watchdog approves vaccine اور نیوز اور دیکھیں 2 found guilty in Britain over death of 39 Vietnamese migrants اچھا اب یہ farmers کے حوالے سے بھی میں کوش کروں گا کوئی ایٹوریل کوئی چیز آپ سے شیئر کروں اور ساتھ laws بھی یہ کیا آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی کیا حال ہے فارمرز کا تو یہ کافی زیادہ یہ ہے وہ ایمپورٹن ٹاپک ہو سکتا ہے کامپیٹیٹیو ایگزام کے لیے یہ ہمارا فارمرز کو اپنے ہم اتجاج کر رہے ہیں اسے جاری رکھیں گے باوجود اس کے کس چیز کے cold deaths یہ سردی اور حل کتے ہو رہی ہیں اس کے باوجود ہم اتجاج ہے وہ جاری رکھیں گے میری کوشش ہوگی کہ ایکٹ جس کے اگینسٹ یہ اتجاج کر رہے ہیں وہ میں اپسے ڈیٹیل میں کافی مشہور ہے تھائیلینڈ کی ایکٹرس ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا 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 ہے یہ پوتیسٹ کو بیک کر رہی تھی سپورٹ کر رہی تھی چارج وید انسلٹ منارکی سے چارج لگائے گیا کہ آپ نے منارکی کو انسلٹ کی ہے اب وہاں پہ لوگ کیا ہے یہاں پہ لکھا ہوگا ایک منٹ اس میں لائے کہ تین سے پندرہ سال تک جیل ہو سکتی ہے اگر آپ کنگ کی بیستی کرو یا اس کے قریبی اور فیملی میمبر ہیں ان کو اگر آپ دیفیم کرو تو آپ کو تین سے پندرہ سال کی قید ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ایکٹرس ہے اس کو کیا کیا گیا چارج ویڈ سال منارکی اچھا اب سپورٹس کے والے سے نیوز آج اچھے نیوز یہ پاکستان نے نیوز لینڈ کو شکست دے دی اور پاکستان کا تو یہ کیونکہ اخبار ہے تو اس ٹیم پر یہ نہیں آئی تھی لیکن پاکستان نے شکست دی تیسرے ٹی ٹی نیوز لینڈ کو صرف دو پاکستان نے ٹارگٹ ہے وہ پورا کیا تھا اچھا یہ بری نیوز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاکستان بابا رازم نیوز لینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ نہیں کل سکیں گے کیونکہ یہ فریکچر ہوا تھا میرا خلال انگوٹھے پہ شاید ان کا فریکچر ہوئے تو اس ویسے پہلا ٹیسٹ ہو نہیں کل سکیں گے اچھا یہ انسفیشنٹ گیس ہے آج کے گیس کنزیومرز کو پرابلم ہو رہی ہے کمی کا سامنا ہے اور یہ پریشر میں گیس کے حوالے سے پنجاب میں تو اس حوالے سے یہ ویسا ایشو یہ جس نیوز بھی لاؤس ہے پاکستان کو ٹی ٹوئنٹی میں تو سوالے سے ہے تو یہ اس لحظ سے اہم ہے کہ کچھ لوگ سیاست نہیں کہ فورن منسٹر سے بھی کوش کی جا رہی ہے پابندی لگی ہیں رسٹرکشن لگی ہیں ویزا کے والے سے ان کو ہٹایا جائے اچھا اس میں انہوں نے کیا کہا گیا اس کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہے کہ فورن منسٹر نے حالی میں کیا کیا ہے اس ایشو کو اٹھایا ہے کس کے ساتھ ایمیریٹی اوفیشلز کے ساتھ اور فورن آفیس پوکس میں نے کیا کہا سنڈے کو کہ ابود آبی نے یقین دلایا ہے اسلام آباد کو یعنی پاکستان کو کہ یہ پابندیاں پابندیاں وہ لگائیں گئی تھیں کس کی وجہ سے کوویڈ نائیٹین پینڈیمک کی وجہ سے موروور the UAE فورن منیسٹر اشید a warmly worded statement hailing ties between his country and Pakistan سادھی UAE فورن منیسٹر انہیں جاری کی ایک بڑی warmly worded statement اور اس میں سراحہ تعلقات ہیں اس کے درمیان اس کے between his country اور پاکستان یعنی پاکستان و UAE تعلقات اس کو سراحہ there are of چلیں ویلکم ڈیویلیمنٹ خوش آئیں ڈیویلیمنٹ لیکن کیا ہے as after news of the ban emerged there were rumours circulating over the nature of the visa suspension کیونکہ جب یہ ban آیا تو اس کے بعد ہمیں افائیں گردش کرتی نظر آئی تھی کیا ریزن ہے over the nature of the visa suspension کے کیوں یہ ویزا suspension کی گئی ہے پابندیا کیوں لگائی گئی ہیں for example it was being conjectured یہ چیز اس بارے کیا سے رہی ہیں کی جا رہی تھی data changing geopolitical situation could have been behind abudabi's decision بڑھتی ہوئی geopolitical صورتحال ہے وہ ریزن ہو سکتی تھی کس کے پیچھے ابudabi کے اس فیصلے کے پیچھے specifically the UAE acceptance of Israel خاص پر UAE نے accept کی آئی کو came as a bomb shell in september ٹھیک ہے یہ اور کیا ہے while rumors were circling that many foreign friends of Pakistan were also pressuring this country to recognize Tel Aviv تو جب UAE نے تسلیم کیا تھا اسرائی کو اس کے بعد کافی پاکستان پر بھی ہوئے ہیں ان کے دوسرے foreign friends ہیں وہ دباؤ ڈال رہے تھے کیا کرنے کے لئے کہ وہ تسلیم کریں Tel Aviv کو لیکن مسئلہ پتے کہ UAE نے یہ کہ جان چھوڑا ہی بھئی ہمیں COVID-19 کی وجہ سے پابندیہ لگائی پاکستان پہ لیکن آگے کیا بتا رہے ہیں کافی چیز دیکھے گا ہر if the ban is indeed about COVID-19 انہوں نے تاہم اگر یہ بین ہوتا COVID-19 کی وجہ سے یہ restrictions لگی ہوتی ڈاوٹ still رمین انہوں نے پھر بھی ابھی کیا ہے شکوکو شباہ پھر بھی رہتے ہیں کس واجہ سے then the UAE must communicate to Pakistan the steps it needs to take resolve the issue and ensure that Pakistanis can travel to the Emirates without hindrance that Pakistanis can travel to Emirates without any rukawatt but questions still will linger on about why Pakistan in the other states were singled out for the visa ban لیکن سوالات بھاکی رہیں گے کیوں Pakistan اور دوسری states ان کو الگ کیا گیا اس visa ban کے لئے after all this country with some 459 thousand confirmed by no means more of a threat to the US health system than India which has just crossed a grim milestone of over 10 million COVID-19 cases or the US which taps the global total with nearly 18 million cases ان اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ COVID-19 پاکسانیو بیان لگا ہے تو پاکسان میں تو کتنے کنفرم coronavirus cases 4,69,000 اور اگر ہم اس compare کریں کس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تو وہاں پہ 10 million COVID-19 cases ہیں US کی اگر بات کریں تو وہاں نیشنل ہیں ان کو کیا کیا بار کیا گیا ہو روک گیا ہو کیا کرنے سے from being issued new UAE visas وہ نہ اگر آپ کہتے ہو کہ COVID-19 کی وجہ سے تھا پاکستان زیادہ تو انڈیا اور US میں ہے وہ زیادہ کنفرم پوزیٹیف cases سے کیوں پر پاکستان کو ہی سنگل آؤٹ سنگل 1.5 million citizens of this country live and work in the sheikh dam کیونکہ تقریبا 15 لاکھ شہری اس مول کے وہ رہتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں اس میں UAE میں والسرچ economic and political ties are important for پاکستان پاکستان ماشی اور سیاسی تعلقات وہ اہم ہے پاکستان کے لئے یہ بھی true ہے جانے چاہیے کس کی بنیاد پہ national interest کی بیس پہ the state needs to explain to its foreign allies that while it values ties with them Pakistan will not be pressured into taking decisions اور یہ state ہے پاکستان یہ ہے پاکستان ضرورت ہے explain کرنے کی وضاحت کرنے کی کسے to its foreign allies کے اور its foreign allies ہیں انہ کیا explain پاکستان کو نہیں کیا جا سکتا پریشر میں نہیں لے جا سکتا کیا کرنے کے لیے انٹر پریشر ڈال کے اپنی مرضی کے ڈیسیزن سے لے سکو دیکھنے میں تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ جو بدلتی ہوئی جیو پولیٹکل سیچویشن ہے اس کی وجہ پاکستان پر بہن انڈیا لگائی گئی اور انڈ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ضرورت ہے کہ بتائے اپنے فوران ایلائز کو کہ چھیک ہے ہم چاہتے ہیں آپ لوگ سے اچھے تعلقات لیکن یہ نہیں کہ آپ ہمیں پریشر میں لاکہ اپنی مرضی کے ڈیسیزن ہم سے لے سکیں تو یہ کافی اچھا ایٹوریل ہے اس حوال اس ملی یو ای کے بدلتی ہوئی صورتحال ہے ہمارے پاس جہاں پہ یہ ایشو چل رہے یو ای کے ساتھ اور امید ہے کہ فوران مینسٹر کے وزیٹ سے یہ حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے باقی اپنی فیڈبیک ضرور دے دیجئے گا نیوز پیپر فارم میں نیوز دوں کل یا آپ کو اس فارم میں زیادہ بہتر لگتی ہے پیڈی ایو ڈاؤنلوڈ کر لی جائے گا یہ اوپر اپنا چینل لنک بھی دیا ہو ہے یہ یہاں پہ آگیا دان نیوز ایڈیٹوریلز اور یہی آپ چینل ہے وہ فیس ساند زندہ باد